السلام علیکم ورحمت اللہ دوستوں آج میں آپ کے خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کرتا ہوں دوستوں ایک شخص شہر ریاض میں رہا کرتا تھا اور وہ شخص فضول زندگی بسر کر رہا تھا اسے اللہ تعالی کی بہت کم معارفت تھی کئی سال گزر گئے تھے اس نے مسجد کا مو تک نہیں دیکھا تھا اور خدا کے حضور سجدہ ریز تک نہیں ہوا تھا اللہ تعالی کی مشیط ایسی تھی کہ اس کی توبہ کا سبب اس کی ایک کم عمر بیٹی ہوئی وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں آوباش دوستوں کے ساتھ رات گزارتا اور اپنی مسکین بیوی سے قطع تعلق رہتا اس سے دور دور ہی رہتا تھا میرے اس رویے سے وہ جس قدر تنہائی تنگی اور علمناک صورتحال سے دوچار رہتی اسے اللہ ہی جانتا ہے میں ایسی وفادار رفیق حیات کے حقوق ادا کرنے سے انتہائی گوتا ہی برتا تھا اس نے مجھے سمجھانے اور راہ راست پر لانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے رہتی تھی مجھے راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا ایک رات جب میں فضول شباشی سے گھر لوٹا تو گھڑی سہری کے تین بجے کی طرف اشارہ کر رہی تھی میں نے اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جو گہری نین میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں میں دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ رات کا باقی حصہ ٹی وی یا فلمیں وغیرہ دیکھ کر اپنی رات گزاروں حالانکہ یہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے جب ہمارا رب عز و جل آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کیا کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا وہ میری ننی بیٹی تھی جس کی عمر پانچ سال سے زیادہ نہیں تھی میں نے اس کی طرف تعجب اور حقارت کی نظر سے دیکھا وہ مجھ سے پہلے ہی بولنے لگی ابو جان شرمناک بات ہے اللہ سے ڈریے ابو جان اللہ سے ڈریے اس نے یہ الفاظ تین بار دہرائے پھر وہ دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی میرے آوثان خطا ہو گئے میں نے ویڈیو فلم بند کی اور حیرانی کے عالم میں بیٹھ گیا اس کی باتیں میرے کانوں میں بار بار ٹکرا رہی تھی غریب تھا کہ میری جان نکل جاتی میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے بستر پر دوبارہ سو چکی تھی میں نے ایک مجنو کی طرح صبح کی مجھے کیا ہو گیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا چند لمحات گزرے تھے کہ غریبی مسجد سے معزن کی آواز گونجی جو بھیانک رات کے سکون کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا میرے اندر نماز کا شوق تھا نہ رغبت تھی بس چھوٹی بچی کے الفاظ میرے دل و روح کو بے چین اور مسترب کیے ہوئے تھے نماز کی اقامت ہوئی تو امام نے تکبیر کہی اور قرآن مجید کی تلاوت کی وہ سجدے میں گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے سجدہ کیا جو ہی میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا مجھے اس کا سبب معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی حضور سات سال میں یہ میرا پہلا سجدہ تھا یہ آہ و بکا میرے لئے خیر و بھلائی کی چابی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ ہی میرے دل سے ہر کفر نفاق اور فساد جاتا رہا میں نے محسوس کیا کہ ایمان میرے اندر سرائط کرنا شروع ہو گیا ہے نماز کے بعد میں تھوڑی دیر مزید میں بیٹھا پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا میں نے نین کا ذائقہ نہیں چکھا اور اپنے کام پر چلا گیا جب میرے دوست نے صبح صویر مجھے کام پر پایا تو بہت تحجب کیا رات بر جاگنے کی وجہ سے میں کام پر تاخیر سے پہنچتا تھا اس نے مجھ سے اس کی وجہ دریافت کی تو میں نے رات کی ساری کہانی سنائی اس نے کہا اللہ کا شکر عدا کرو کہ اس نے اس نننی بچی کے سبب تجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے اور ملک الموت کے بھیجنے سے پہلے ہی تیری حالت بدل دی ہے جب نماز زہر کا وقت ہوا تو میں بہت تھک چکا تھا کہ کافی دیر سے سویا نہیں تھا میں نے معذرت سے اپنا کام دوست کے سپرد کیا اور گھر کی طرف لوٹ آیا کہ تھوڑی دیر آرام کر سکو مجھے اپنی نننی بیٹی کو دیکھنے کا بہت شوق تھا جو میری ہدایت اور رجوع اللہ کا باعث بنی تھی میں اسی شوق کو سینے میں چھپائے گھر کی طرف لوٹا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا سے بھی تیس چل رہا ہوں جب گھر پہنچا تو خلاف معمول میری بیوی گھر کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر چلائی تم کہاں تھے میں نے کہا کام پر اس نے کہا ہم نے تجھے بہت زیادہ فون کیے تم نہیں ملے کہاں تھے اس نے کہا میں اپنے کام والی جگہ پر واقعہ مسجد میں تھا ہوا کیا ہے اور اس وقت دروازے کے سامنے کیوں کھڑی ہو وہ بولی تیری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے وہ آدمی بولا صدمہ اتنا ہولناک تھا کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا اور زہر و خطار رونا شروع کر دیا مجھے اس کی وہی بات یاد آ رہی تھی ابو جان شرمناک بات ہے ابو جان شرمناک بات ہے اللہ سے ڈریئے اللہ سے ڈریئے اس نے کہا میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور بتلایا کہ جو بیٹی میرے ظلمات سے نور کی طرف آنے کا سبب بنی تھی وہ فات پا گئی ہے اس کا دوست جلدی سے آیا پھر اس نے اپنی بیٹی کو غسل دیا کفن پہنایا اور مزید لے گیا اس کی نماز جنازہ آدھا کی اور قبرستان لے گئے اس کے دوست نے کہا اپنی بیٹی کو لہگ میں اتارو اس نے اپنی بیٹی کو لیا دفن کیا اور اردگرد موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اس نور کو دفن کر رہا ہوں جس نے اللہ کی جانب میرا راستہ روشن کر دیا اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بنایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جنت میں اکھٹا فرما دے سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے قریب تھا کہ غم سے ان کے دل پھٹ جاتے معزز بھائیوں انسان کو معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ کب اس کے پاس آئے موت چھوٹے اور بڑے کو نہیں جانتی فرمان ربانی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا اِسْتَأْخِرُونَ سَاعَاتًا وَلَا اِسْتَقْدِمُونَ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف تیز قدموں سے چلیں اور سچی توبہ کریں شاید یہ زندگی کا آخری وقت ہو اور رحمان کی جنت ہماری جزا بن جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ